کسی سلسلے کا نام نہیں ہے کہ جو اعلیٰ حضرت کے سلسلے میں مرید ہو وہی رذبی ہے بلکہ جو سچا پکا سننی ہے وہ رذبی ہے اس رذبیت سننیت کی پہچان ہے تو پہلے وہ رذبی ہے اس کے بعد وہ کسی سلسلے کا مرید ہے اور یہ پہچان الحمدللہ جو زمین کے نیچے نورب چلے گئے سب سے بڑی پہچان ہمارے لئے ہمارے آستانوں کے وہ بزر گئے اس بدلتے ہوئے زمانے میں کہ جو زمین کے نیچے چلے گئے اور یہ پہچان مقرر کر گئے وہ بدلنے بارے نہیں ہیں اب اس بدلتے ہوئے زمانے میں کوئی بدل جائے لیکن مسلکِ اعلی حضرت کا جو نعرہ ہمارے بدلگانے دین اور ہمارے آستانوں کے یہ بدل یہ نعرہ دے گئے ہیں یہ نہ یہ بدل سکتا ہے اور نہ ہمارے بدل بدل سکتے ہیں تو ہمارے لئے اور آپ کے لئے یہی مسلکِ اعلی حضرت یہ سچی پہچان ہے اور یہی قرآنِ خریم کا پیغام ہے کہ ایمان والو اللہ سے گھٹتے رہو اور سچوں کے ساتھ میں رہو تو اس پر میں آپ کے لئے اور اپنے لئے اپنے کلمات کو اسی دعا پر میں ختم کرتا ہوں کہ مسلکِ اعلی حضرت جس کا ترجمان جو مسلکِ اعلی حضرت مسلکِ اعلی حضرت کا جو صحیح ہے کس کا ترجمان ترجمان ہے جس کو ہمارے بزرگانِ دین ہمارے آستانوں کے بزرگ حضرتِ مولانا ضیع الدین صاحب آستانہِ کالپی کے بزرگ اور حضرتِ حضورِ احسنِ الْعُلَمَا آستانہِ مارہرہ کے بزرگ اور جو تمام سنی آستانوں کے بزرگانے دین جو نعرہ دیتے رہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو اس مسلکِ احرِ سنت پر قائمت کے اور اللہ تبارک و تعالی مخدومِ گرامی ویاس الدین صاحب کو اللہ تبارک و تعالی اور زیادہ توفیقِ رفیق اتا فرمائے اور مسلکِ احرِ سنت اور مسلکِ اعلی حضرت پر اللہ تبارک و تعالی ہمارے شہزادگان کو ہمارے آستانوں کو اور ہمارے جو علماء ہیں اور جو مشایخ ہیں ان کو اس پر قائم لکھے اور یہ مسلکِ احرِ سنت اور مسلکِ اعلی حضرت نام کس باتتا ہے کہ دشمنِ احمد پر شدت کیجئے ملہدوں کی کیا مربت کیجئے غیر میں جلجائیں بیدینوں کے دل کیا رسول اللہ کی قصرت کیجئے اور دیو تجھ سے خوش ہے پھر ہم کیا کریں ہم ہیں عبدِ مصطفیٰ پھر تجھ کو کیا اور دیو کے بندوں سے ہم کو کیا غرض ہم ہیں عبدِ مصطفیٰ پھر تجھ کو کیا یہ ہے مسلکِ اعلی حضرت ایک سننی کو ایک سننی کو غیر سننی سے کوئی غلط نہیں یہ مسلکِ اعلی حضرت ہے مسلکِ اعلی حضرت علماء کونسل نہیں ہے اور علماء کونسل کے انتظام اور علماء کونسل سے جو جڑی ہوئی سننے دعوتِ اسلامی ہے وہ مسلکِ اعلی حضرت کی مبلغ نہیں ہے نہ دعوتِ اسلامی نہ سننے دعوتِ اسلامی یہ لوگ مسئلہ کی حضر مبلی نہیں ہیں مسئلہ کی اعلی حضر مبلی وہ ہیں جو سختے وقت کے ستے کا سکھ کر کے اعلی حضر کے اور خانوارے برکات کے اور خانوارے کارپی کے جو بجوڑوں کو ہیں جو سختے جو فرد کے بکے سننی ہیں وہ مسئلہ کی حضر مبلی ہیں مسلکِ اعلیٰ حضرت سوٹتا جشتریہ بسمی دولا بسلکِ اعلیٰ حضرت ساما دیتا جشتریہ اینا دیتا جشتریہ سوٹتا جشتریہ مسلکِ اعلیٰ حضرت کو پہچانو اور مسلکِ اعلیٰ حضرت کے جو سچے پکے مولنق ہیں ان سے رابطہ رکھو اس بدلتے ہوئے زمانے میں مسلکِ اعلیٰ حضرت بولا بھی جاتا ہے اور اسٹیج کے نیچے جو ہے دیوبلدی وہابی سب ایک کیا جاتا ہے ایسے لوگوں سے تم کو ہوشیات رہ رہا ہے اللہ تبارک اللہ مجھے اور آپ کو سب کو پسچا پکہ سنی رکھے اور ہم کو اللہ تبارک اللہ ہم کیا ہے ہم سب غلامِ مصطفیٰ ہیں ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ مصطفیٰ کے دین کو اور مصطفیٰ کی محبت کو اپنے سیدھے سے لگائیں اور ان کی جبیس کو اپنے لئے بھی شدرہ بنائیں اللہ تعالیٰ ہم کو سب کو مصطفیٰ صد اللہ تبارک اللہ تعالیٰ ان کی سنت پر اور ان کی محبت پر مچنے کی توفیق عطا فرمائیں وصد اللہ تبارک اللہ خیر خلقی ونرائش زنہ محمد وعالی صحیح بارک وسلم نیا حمل راحت آفیان خبیب موسیقی موسیقی